موسیقی 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 کہتے ہیں یہ مندر انت کی اور اشارہ کر رہا ہے اتنی ساری کہانیاں اتنے سارے سوال اور ہر سوال کے پیچھے ایک راست کل بن کا مہن ندی کی کنارے پہنچ جانا ایک رات راجہ اندردیوم کے سپنے میں سویم شری وشنو آئے اور ان سے یہ کہا جب راجہ اندردیوم وہاں پہنچے تو انہیں ندی کے کنارے میں ایک لگڑی کے تکڑے پر ایک نیلے رنگ کا پدھار ملا جسے وہ نیل مادھو کنے لگے لیکن آج ہم اسے برہمہ پدھارت کے نام سے جانتے ہیں جسے کئی لوگ شری کرشنا کا دھڑکتا ہوا دل کہتے ہیں اسی وجہ سے راجہ اندردیوم نے اس نیل مادھو کے لیے ایک بھویا مندر بنانے کا آیوجن کیا لیکن ایک توڑے ہوئے وچن کے وجہ سے وہ کام آدھے میں ہی رک گیا اور یہی کارن ہے کہ آج بھی جگنات کی مورتیا آدھی بنی ہوئی ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مندر کلیوک کے شروعات میں بنایا گیا تھا اسی وجہ سے یہ آدھا ہے ان کا ادھوراپن یہ درشاتہ ہے کہ کیسے کلیوک میں بھکتی بھی ادھورے مند سے کی جاتی ہے لیکن ایسے اور بھی کہانیاں ہیں جو بتاتی ہے کہ یہ مندر آنے والے اند کی اور اشارہ کر رہے ہیں بھوشی ملکہ سنت اچوتا نند داز کی لکھوئی پات سو سال پرانی کتاب جس میں کچھ ایسے بھوشیوانیاں کی گئی ہے جو ہمارے اند کی اور اشارہ کر گئی ہے اور انہی میں سے ایک ہے جگننات مندیر اس گرنٹ کے انسار کلیوکی افدی جو لگ بگ 4,32,000 سالوں کی ہے وہ مانفتہ کے کیے گئے پاپ اور ادھرم کی وجہ سے کم ہو گئی ہے اور 2025 میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ راج چھپا ہے جگننات مندیر سے جوڑی بھوشیوانی ہو مندیر کے پتھر اپنے آپ گرنے لگیں گے ایسا پرتیت ہوگا کہ مانو ان پتھروں کو کوئی گرا رہا ہے لیکن یہ مندیر کے پرانے یا کمزور ہونے پر نہیں بلکہ پرتھوی پر پاپ بڑھنے کے کارن ہوگا ایک ایسا چکرورتھی طوفان آئے گا جس کے چلتے پوری کا پوٹھر برگت کا پیڑ ٹوٹ کر گر جائے گا مندیر کے شکھر پر لگا ہوا جھنڈا سمدر میں جا گرے گا ہوا کی تیز گتی سے نیل چکر تیڑھا ہو جائے گا بھوشی ملکہ کی سچائی اور اہمیت پر کئی لوگ سوال کھڑے کرتے ہیں پر اس میں لکھی ہوئی کچھ باتیں کسی نہ کسی طریقے سے سچ ہوئی ہیں آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کی انویسٹیگیشن میں یہ پایا گیا کہ مندیر کے رتن بھنڈار کی دیواریں کمزور ہو رہی ہیں اور ان میں پانی بھر رہا ہے اور تو اور دوہزار انیس اور بیس میں آئے توفانوں کے وجہ سے جگنات مندیر سے جوڑی دوسری پریڈکشن بھی سچ ہوئی ہے وہ برگت کا پیڑ جو ہزاروں سالوں سے ٹکا ہوا تھا وہ اچانک سے گریا اور شکر پر لگا جھنڈا جو ہمیشہ سیدھا لے رہا تھا ہے وہ بھی زمین پر گریا لیکن آج سب سے بڑا سوال بن گیا ہے مندیر کا رتن بھنڈار جگنات ٹیمپل کا گھزانہ جسے رتن بھنڈار کے نام سے جانا جاتا ہے یا سونا گہنے کیمتی رتن ہیرے اور ناجہ نے کتنے ملیوان چیزیں سرکشت رکھی گئی ہے لیکن پچھلے چالیس سال سے اس بھنڈار کی دروازے سبھی کیلئے بند ہیں اور اس کی وجہ مانی جاتی ہے خزانے کی رکشہ کر رہے زہریلے ساپ ریپورٹس کے انوصار رتن بھنڈار پہلے 1926 اور 1984 میں کھولا گیا پر 1984 میں جب رتن بھنڈار کے دوار کھولے گئے تب آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ASI کے آفیسرز کو اندر سے کئی سارے ساپوں کی ڈراغنی آوازے آنے لگی جن سے ڈر کر ASI نے باقی کے دوار نہ کھولنے کا فیصلہ گیا تب سے آج تک وہ دروازے بند پڑے رتن بھنڈار کے دو چیمبر سے بھیتر بھنڈار اور باہر بھنڈار 2018 میں کورٹ نے ASI کو آدیش دیا کہ وہ بھیتر بھنڈار کی جاج کرے لیکن جب ٹیم واپ پہنچی تو انہیں پتا چلا کہ رتن بھنڈار کی چاویا گائب ہے تب سے پچھلے چھ سالوں میں وہ چاویا کہا ہے کوئی نہیں جانتا رتن بھنڈار کی مسنگ کیز کا چھ سال پرانا ماملہ اس سال اوڈیسا میں بی جی بی کے چنانوی پرچار کا کیندر بندو بن چکا تھا اس وشے پر ایک ریلی کے دوران پی ایم نریندر موڈی نے یہ کہا تھا جب گھروں کی چاویا کھو جاتی ہے ہم بھگوان جگنات کی پراتنا کرتے ہیں ان کی کرپہ سے ایک دو گھنٹے میں چاویا مل بھی جاتی ہے لیکن شری جگنات کے رتن بھنڈار کی چاویا گائب ہے اور یہ چھ سال ہو چکے ہیں اگر ہتیاز کے پننے پلٹ کے دیکھو تو ایسا مانا چاہتا ہے کہ سوریہ ونشی ڈائنیسٹی کے ایک رولر نے بھگوان جگنات کے رتن بھنڈار کو دان دے کر اسے سونے اور انیا گھینوں سے بھر دیا تھا مانا چاہتا ہے کہ ایک بار جب مندر کے گھینوں کی گنتی کی جاری تھی تو ایک پوائنٹ کے بعد گننے والوں کو آگے کی گنتی آئی نہیں رہی تھی کہ وہ اتنے سارے جبارات گن سکے اس لئے انہوں نے کہہ دیا کہ وہاں کا خزانہ امول یہ ہے 1978 میں کیے گئے آڈٹ کے انوصار رتن بھنڈار میں قریب 454 سونے کی آئیٹمز تھے اور 293 چاندی کے بر آج تک بھی سب کی ٹوٹل ویلیو کا حساب نہیں لگ پایا بیچ میں کچھ خبریں ایسی بھی اٹھ رہی تھی کہ قریب 40 کیجی چاندی کے گھینے رتن بھنڈار سے مسنگ ہے یہ ساری باتیں کتنی سچ ہیں رتن بھنڈار میں اب کیا اور کتنا ہے یہ سب صرف تب پتا چل سکتا ہے جب وہاں کی جاچ ہو اس مدے نے کئی سارے سوال پیدا کیے کیونکہ جگنہت پوری کا یہ مندر ہندو دھرن میں خاص مہتوہ رکھتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال آشاد کے مہینے میں جگنہت یاترہ نکلتی ہے وہ ہمیشہ ایک مسلم کی مزار پہ آ کر کیوں رکتی ہے سالبیگ نام کا ایک آدمی اکبر کی سینہ میں بہت بڑا سپائی تھا لیکن ایک بار ایک یوت کے دوران اس کے سر پہ چوٹ لگ جاتی ہے اسے ایک ایسا گہرا اور گھنونا گھاؤ ہویا تھا جو کبھی بھری نہیں رہا تھا وہ کافی پریشان رہنے لگا لیکن اپنے ماں کے کہنے پہ اس نے بھگوان جگنہت کی بھکتی شروع کر دی ایک دن سالبیگ کے سپنے میں بھگوان جگنہت آئے اور اسے گھاؤ پہ لگانے کے لئے بھبوت دی جب سالبیگ کی نیند کھلی تب اس نے دیکھا کہ اس کے ماتھے پہ گھاؤ اپنے آپ ٹھیک ہو چکا ہے بھابوک ہوا سالبیگ توراند بھگوان جگنہت کے مندر کی اور درشن کرنے چلا گیا لیکن مسلم ہونے کے کارن اسے مندر میں پرویش کرنی کی عنومتی نہیں ملی پر اس نے ہار نہیں مانی وہ باہر بیٹھ کر ہی بھگوان کی بھکتی کرنے لگا لیکن مانا جاتا ہے کہ مرتیو کے پہلے وہ یہ کہہ کر گیا اور تب سے ہر سال شری جگنہت جی کا رت سالبیگ کے مزار پر کچھ دیر کے لیے روکا جاتا ہے پر اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے جہاں جگنہت جی کا رت رکھتا ہے پوری کا گنڈیچا مندر جگنہت یاترہ کے پاچوے دن پوری کے گنڈیچا مندر میں ماں لکشمی کے سممان میں ہیرہ پنچمی نام کا ایک تیوہر منائی جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ اس دن ماں لکشمی نے بھگوان جگنہت کے رت کو توڑ دیا تھا ایک پرچلیت کہانی کے انوساط بھگوان جگنہت ان کی پتنی ماں لکشمی کو پیچھے چھوڑ کر یاترہ پر نکل پڑے انہیں وچن دیکھر کی اگلے دن واپس آ جائیں گے لیکن پھر جب چار راتوں تک جگنہت جی نہیں لوٹے ماں لکشمی چنتیت ہو کر انہیں دھونڈنے چلی گئی یاترہ کے پاچھوے دن وہ گنڈیچا مندر کے دوار پر پہنچی اور وہاں بھگوان جگنہت کے رت کو دیکھا ماں لکشمی اتیانت کروڈیت ہو گئے اور کروڈ سے جگنہت جی کے رت کو توڑ دیا اور پھر واپس مکھے جگنہت مندر لوٹ گئی ہر سال جگنہت پوری کی یاترہ میں اس گھٹنا کو ہیرا پنچمی کے نام سے منائے جاتا ہے ہیرا مطلب دھونڈنا اور پنچمی مطلب پاچھوہ دن وہ دن جب ماں لکشمی جگنہت جی کو ڈھونڈنے نکلی اس دن روٹی ہوئی ماں لکشمی کو منانے کے لیے ان کی پوجہ گئی جاتی ہے انہیں پوری کے مشہور رزگلے اور الگ الگ پدھارتوں کا بھوک چڑھائے جاتا ہے پھر ان کے سیوک ان کی پالکی کو گنڈیچا مندر لے جاتے ہیں وہاں لکشمی جی اور جگنہت جی کے سیوکوں میں لڑائی ہوتی ہے اور آخر میں ماں لکشمی کے سیوک رت کی چھوٹے سے حصے کو توڑ کر اپنے ساتھ مندر میں لے جاتے ہیں ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں بھگت آتے جگنہت یاترہ کے درشن کرنے ایک ایسا سمیہ جب ان کے بھگوان اپنے مندر سے بھار ان کے سمکش آتے ہیں اپنے بھگتوں کی بیچ آ کر وہ انہیں درشن دیتے ہیں اس یاترہ کا محتوہ یوگو یوگو سے برقرار ہے لیکن صرف بھگت ہی نہیں مانا جاتا ہے کہ بھوٹ بھی اس یاترہ کا حصہ ہوتا ہے یہاں تک کی ان کے لئے ایک خاص پرشاد بھی بنایا جاتا ہے یاترہ میں بھگوان کو کئی سارے پدھارتوں کا بھوگ چڑھائے جاتا ہے انہیں میں سے ایک ہے ادھار پنہ ایک ایسا پدھار جو بھگوان جگنہت کا پرشاد ہے لیکن اسے بھوٹ پریت اور بری آتماوں کے لئے بنایا جاتا ہے ہر سال تین بڑے بڑے مٹکوں میں اس پدھارت کو بنا کر اسے رتھ میں ہی رکھا جاتا ہے اور پھر اسے شری جگنہت کو چڑھائے جاتا ہے لیکن بھوگ لگانے کے بعد اس کا سیون نہیں ہوتا بلکہ اسے جگنہت جی کے رتھ کے آس پاس پھیکا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ یاترہ میں ہونے والے اس ریچول کا انتظار وہاں موجود ساری بری آتمایں کر رہی ہوتی ہے کیونکہ جیسے ہی یہ پدھارت نیچے گرتا ہے یہ بری آتمایں اس کا سیون کر لیتی ہے اور اس کے بعد انہیں موکش کی پرابتی ہوتی ہے جگنہت جی سے جڑی کہانیاں اور ان کہانیوں میں چھپے راز اتنے ہے کہ انہیں ایک ویڈیو میں کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ مندر کے نرمان کی پیچھے کی کہانی اور جگنہت جی کی مورتی میں بسے شری کرشنا کے دل کا راز جاننا چاہتے تو ہمارے یہ ویڈیو دیکھیں اپنے تھوٹس ہمیں کمنٹس میں بتائیے اور اگر ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ایسے ہی انسنی انکہی اور اندیکھی کہانیوں کے لیے راز کو سبسکرائب کیجئے جائے جگنہت جی جناب جگنہت جو مندر ہیں ان کے بارے میں کافی زیادہ انفرمیشن یہاں پہ ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہے اور کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم آپ لوگوں سے بھی پوچھیں گے اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے آپ لوگوں سے کافی سارے ایسے راز چھپے ہیں جو کہ لوگ جو ہیں اس چیز کے اوپر حیران ہیں کیونکہ اگر کسی کے گھر کی چابی گم ہوتی ہے تو وہ اس چابی کو پانے کے لیے جو جگنہت رام جی ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں اس کے بعد پوجہ کرنے کے بعد وہ چابی مل جاتی ہے لیکن ان کے مندر کی اگر چابیاں گم ہیں تو پچھلے چھ سال ہو گئے ہیں وہ چابی کہاں پہ ہے وہ چابی کیوں نہیں مل جئی اور اسے کھوج کرنے کے لیے جو ٹیم ایکٹیو کی گئی ہے کیا ان سے پوچھ گیچ کی گئی ہے بعد میں کہ یہاں کچھ ملا سراغ کے نہیں ملا اور جو ٹیم وہاں پہ گئی ہے اے ایس آئی کے مادم سے اے ایس آئی کے انڈر ان کی کوٹ کی طرف سے ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ یہاں پہ دیکھئیے ذرا تو وہ ہزانوں کی طرف جب گئی ہیں کہ ہزانے دیکھنے چاہیے تو وہاں پہ انہیں کچھ عجیب و غریب سی آوازیں سننے کو ملی کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہاں کا پر جو پڑا ہوا خزان ہے اس کی جو رکشیں وہ زہریلے سام کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو آوازیں ہیں وہ بھوت اور پریتوں کی ہیں کیونکہ بھوت اور پریت بھی بہت سارے بھگت ہیں ان کے لیکن یہ تو آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کام کی ہیں مطلب اپنی زندگی میں اور پھر ان کو مکتی نہیں ملی وہ یہاں پہ آکے وہ پرسات جو ہے چڑھاتے ہیں جس کا نام پات پتہ نہیں پات بتایا تو ماجرد کے ساتھ اگر کوئی ورڈ ہم سے مس ہو جاتا ہے یا کوئی انفرمیشن گل پرناؤس کر دیتے ہیں یا بتا دیتے ہیں اس کے لئے کیونکہ فرسٹ ٹائم اسیوز کو ریلائز کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مائنر مائنی چیزیں ہوتی ہے کچھ چیزوں کی انفرمیشن ہوتی ہے سناتہ ہم درم سے جتنے بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے اب ہم ڈیپلی تو بات نہیں کر سکتے بلکور لیکن ایک حساب سے سرمس کے حساب سے جیسے ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس حساب سے ہم بات کرتے ہیں تو اس چیز کے لئے مادر تک کوئی مس آٹ ہو جاتی ہے چیز باقی یہ میت کی بات ہوتی ہے اور میت پہ آپ کا کتنا ریلیٹڈ پہ آپ کا کتنا یقین ہے اس فیت کے اوپر کتنا مطلب آپ کو اس چیز کے اوپر فیت ہے وہ چیز جو ہے ترشاتی ہے اور ہندو درم میں ناتم درم میں آپ جس کی بھی پوجہ کرتے ہیں سمجھے آپ افوان کی پوجہ کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں پوجھتے ہیں یہ لڑائی جو سلزلہ بیش میں انہوں نے مینچن کیا کہ وہ بکتوں کے درمیان جو ہیں سیوک سیوہ جو کر رہے ہیں جو سیوک ہوتے ہیں سیوک ہوتے ہیں ان کے درمیان وہ لڑائی ہوتی ہیں جو لکشمی ماتا کے سیوک ہے ان کی اور جگنات بگوان جو ہیں ان کی مطلب ان کے سیوک جو ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں اس کا ایک حصہ جو جیت جاتے ہیں ان کا ایک حصہ جو ہے وہ مندر میں رکھا جاتا ہے رات کی ایک بڑا سا حصہ توڑ کا جس پہ لے کے جا رہے ہیں وہ اس کا حصہ جو ہے وہ مندر میں رکھتے ہیں یہاں پہ سوال جو ہے وہ یہ چیز پہ ہوتا ہے کہ یار وہ تو ایک مندر کا پورا ایک کہہ لے کہ سٹیچو بنا ہوا ہے سٹیچو کہہ نہیں یا اس کے اوپر ایک قسم کا وہ رکھا ہوگا ٹھیک ہے مندر کی ایک قسم ٹھیک ہے یہ اب ڈیپلی چیز ہے میں صرف اس کو تھوڑا بہت ایک سوال یہ ہے اور ایک سکلین بھائی یہ بھی ہے کہ وہ دونوں بھگچو ہیں یہ ان کا لڑنا کوئی ریت ہے کوئی رسم رہے ہیں کوئی رواج ہے یا کیا سمجھ لیں کہ پرنپراب ہے ان کی جو آئی تھی ادھر سے جو دونے کے لیے جگنہ آج جی کو لکشمی ماتا لکشمی ماتا اور انہوں نے جب دیکھا کہا تو یہاں پہ جو ہے وہ اس مندر کے سامنے کھڑا ہے تو وہ توڑ کے چلی گئی تھی واپس تو اس کی یاد میں جو ہے یہ چیز منائی جاتی ہے اور جو ہے لکشمی ماتا کو جو ہے منانے کے لیے یہ رازی کرنے کے لیے یہ ساری ہوتا ہے یہ اپنا حیت میرے خلال میں پانچ ماہ جو دن ہوتا ہے اس دن جو دوننے کی جو رسم ہوتی ہے اس دن وہ یادرہ نکلتی ہے اور وہ صرف ان کو منانے کے لیے ہوتا ہے اور ان کے جو پساند کے لڈو ہوتے ہیں وہ بھی جڑائے جاتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائیں کیونکہ وہ نراز ہو کے گئی تھی اس لیے انہوں نے توڑ دیا تھا اس وقت بلکل اور جو راجہ کو خواب میں ملی ہیں بھگوان اور انہوں نے بتایا راجہ کا جو سینہ میں تھے ایک سالمک بلکل اور ان کے اکبر اکبر راجہ اکبر جو تھا اس کی سینہ میں سالمک وہ مسلم بگت اس کے مزار پر بھی رکھتی ہے یادرہ اور اس کے بعد آگے جاتی ہے کہتے ہیں کہ ان کے ید کوئی ہوا تھا تو اس کے دورانیاں ان کے سر کی اوپر چوٹ لگ گی تھی اور وہ چوٹ اتنی گہری تھی کہ وہ زخم بھاری نہیں رہا تھا تو پھر ان کو جب ان کی ماتا جی جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہیں ان کی جو جگنات بگوان ہیں ان کی پوجہ شروع کر دیں انہوں نے جب ان کی پوجہ شروع کر دی تو وہ زخم آہستہ آہستہ بھرتا چلا گیا جس کی وجہ سے وہ ان کے سمجھ لے کہ پیور بھگت بانگے جس کی وجہ سے آج بھی جو یادری جتریں بھی ہیں وہ ان کا سامان کرتے ہیں ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھگوان جگنات جو ہیں ان کے مندر میں جانے سے پہلے وہاں پہ ایک دفعہ یادرہ رکھتی ہے اور پھر آگے جا کر جانے نہیں دیا تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں واقعی سچا بغت ہوں تو آپ میرے جو ہے وہ آئیں گے جہاں پہ میں دفعہ ہوں گا ادھر آپ ضرور آئیں گے تو وہ اس لیے وہاں پہ جا کے رکھتے ہیں اور کیونکہ وہاں پہ بگوان کی مرضی ہے کہ وہاں پہ رکھا جاتا ہے اور وہاں پہ رکھتے ہیں اور یہ سالوں سال سے چلا آرہا ہے اور یہ اور یہ بہت بڑی بات ہے اتحاس میں یہ بات ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں یہ نہیں ہم کہتے کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہوگا یا ہوگا نہیں ہوگا بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن ہمارے سننے میں یہ مسلم بندہ ہے جس کے لئے یاترہ رکھتی ہے جس کا سامان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو بھگوان جگہ جو ہیں ان کے مندر میں جایا جاتا ہے اور جو لکڑی کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا شیری کرشن جی کا دل ہے اور کچھ لوگ اس کو کچھ اور مانتے ہیں تو آپ لوگوں کی کیا رائی ہے اس کے لئے جو ویڈیو انہوں نے بتکھائی ہے وہ بھی لے کے آئیں گے اور اس کے بارے میں بھی ویڈیو کریں گے کیونکہ جانکاری ہے اور پہلی طفعہ ہم بارے میں جان رہے ہیں تو کچھ چیزیں تو مساوٹ ہوئی جاتی ہیں لیکن اتنی پراپر جو شروع سے ہمیں نہیں پتا کہ کیسے ہوا یہ سارا کچھ کیسے نہیں تھوڑا بہت انہوں نے بیچ میں راز کی باتیں بتائی ہیں تو ان سے کافی سارا جو ہے جانکاری بھی مل چکی ہے جگرنات ٹیمپل جو ہیں وہ ادھر کیسے ہوا کیوں ہوا اور اس کا راز گیا ہے بیچ میں اور یہ یاترہ جو نکالی جاتی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور راٹ یاترہ تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس پر ایکشن دیا تھا تو راٹ یاترہ ہی تھی شاید میرے خیال میں مٹکے وہ تو راٹ یاترہ تھی یا کوئی اور تھا وہ راٹ یاترہ میرے خیال میں راٹ یاترہ تھی یہ اور اور لیکن یہ ہے کہ دوبارہ سے ہم جب ہو گی اور آپ ضرور ہم رکمنٹ کیجئے گا ویڈیو اور ہم ضرور نکال کے لے آئیں گے اور برحال یہ ہے کہ کچھ راز کی ویڈیو تھیں اور اگلی ویڈیو جو ہے انہوں نے جیسے بتایا کشری کرشنا جی کا دل ہے وہ رکھتا ہوا دل ہے جگنا ٹیمپل میں اس کی کیا حقیقت ہے یہ واقعی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک الگ سے ویڈیو ہے تو وہ ویڈیو بھی ہم نے کہ کسی سٹیپ پہ جا کے رکھتی ہے تو نہیں تو چلتی رہتی ہے جو ہے جگنا ٹیمپل میں آ کے رکھتی ہے اور وہی خزانے والی چیز جو ہے وہ بھی ہمیں نہیں تھا لیکن چابیاں نہیں مل رہی اور چابیاں کدھر گئی ہیں یہ بھی ایک رہی سے ہے اور ظاہر ہے دماغ میں رہی جب آ جاتا تو پھر بندہ دماغ میں سوئیتا رہتا کہ ایک ہے وہ ہی کی اثر آئی کہ ان کے بھگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیز ریوی لوگ یا ایک قسم کی سمجھ لیں کہ بے غرمتی والی کے مطلب اپن کریں گے کچھ چیز کو اخزانہ باہر نہ نکھلے بس وہ جہاں کا ہے ہو سکتا ہے اس ریزن کی وہ بندہ ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے کہ یار ہے کہ نہیں یا کس نے کیا یہ بھی پیچھے ایک کہانی ہے سوال کے پیچھے بھی ایک سوال ہے تو اس کو رضالف کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کوئی بغت ہو جاننے والا جو پراپر میں دیپلی اس چیز کی جانتا ہو تو میں بھی وہ اس کو ڈسکرائب بہتر طریقے سے کر سکتا ہے کہ اندر کیا ہو سکتا ہے کیا سچویشن ہو سکتی ہے کیونکہ جو کڑی سے کڑی جس طرح انہوں نے ویڈیو کی ہے تھوڑی دیٹیلنگ ویڈیو تھی یہ تو راز کی بات تھی چار راز تھے چار راز تھے نا مطلب یہ بھی ڈیپ لی چیزیں تھی بیچ میں وہ پوائنٹ تھے تو جو بغت ہوگا جو دیپ ڈاون جن چیزوں کو جانتا ہوگا پیور بغت ہوگا اندر والی باتیں اسے پتہ ہوگی تو میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس چیز کر روید کر سکے کہ یہ ہوا اور یہ نہیں ہوا یہ اس طرح کام یہ میں بھی لیکن یہ کہ عام بندہ جو عام بغت ہے اس نے پوجا کرنی ہے اس نے اپنی موز سبادت کے صاحب سے کرنا ہے تو وہ تو ابر اوپر سے جانے گا اور ایک میت میں رہے گا کہ میت ہے کہانی رک گئی ہے اور جب تک وہ اس چیز کو ریویل نہیں کریں کہ کھولیں گے اوپن ہی ہوگا تو کس طرح پتا چلے گا تو یہ جو دیپلی بغت جو ان کی پوچا کرتا ہوں اس لیول پہ دیکھنے کے سمجھ رہے کے پاکی یہ ہے کہ اور تھوڑا اور لیجن کیا آپ کے دیپ جاننے کو ملا سبر دست اور ان کی ویڈیو کے لنک اور مہا بھارت کے لنک دس ویڈیو میں موجود ہوگی وزیت کریں سکونٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھے گا دو ویاد رکھے گا تب تک اللہ حافظ پیس